یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو میں ایسی دعا کیوں نہ بتاؤں جس سے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے قسمت پلٹ کر رکھ جائے جب اتنے سارے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں بس یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوپی پین اٹھا لیجئے اور جو دعائیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے یہ دعائیں آپ لوگوں کے چلتے فرتے قدم قدم پر انشاءاللہ کام آئیں گی تو یہاں پر جتنے بھی مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ لوگوں سے اتنے مجمع میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ دعا آپ لوگوں کی پوری قسمت بدل دے گی اور اس دعا کے بارے میں آپ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا چھوٹی سی دعا ہے میں باقاعدہ آپ لوگوں کو ترجمہ بغیرہ بتاؤں گا دلیل بغیرہ بھی دے دوں گا اس سے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ اپنی تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں یا پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہمارے بگڑے کام نہیں بنتے ہیں یا پھر ہم جو کام کرتے ہیں وہ بگڑتا چلا جاتا ہے تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ 21 مرتبہ زندگی میں ایک بار اس دعا کو پڑھ لینا اس کے بعد کوئی کام بگڑے گا ہی نہیں انشاءاللہ اتنی بڑی بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے تو مجمع میں بیٹھے تمام لوگ میری بات کو دھیان سے سمجھ لیں کسی بھی وقت آپ لوگ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس وقت میں آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں اس وقت اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم لوگوں کو اس دعا سے کامیابی ملے گی ہی ملے گی اور اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ دعا پڑھنا وصول ہو جائے گا جس طریقے سے کوئی بھی عمل یا وضیفہ کیا جاتا ہے اس کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے تین بار شروع میں درود پاک اس دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ دعا جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں دھیان سے آپ لوگ سمجھ لیجئے کتنی زیادہ آسان دعا ہے ایک بار پھر سے سن لیجئے یہ پارہ نمبر 18 کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے رب تیری پنہ شیطان کے بس بسوں سے صرف 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر تین مار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وظیفہ کر لیجئے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے میں یقین اور دعا کے ساتھ یہاں پر کہہ کر جاتا ہوں آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ بھی یاد رکھیں گے کہ زندگی میں مجھے کسی نے کوئی عمل بتایا تھا اس عمل سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں ایک بار آپ لوگ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کے فرق محسوس ہو جائیں گے تو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سبھی لوگ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں سبان اللہ اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر جا کر اس دعا کے بارے میں لوگوں کو ضرور بتائیں جو ہماری ماں بہنیں ان کو بھی ضرور بتا دیں اور جتنے لوگ سوچل میڈیا پر ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور پہنچا دیں ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں ملتی ہیں تو دب جاتی ہیں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہے اس کو کتنے لوگ شیئر کریں گے تو سبھی لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور دوستو اس وقت گیارمی شریف کا مہینہ چل رہا ہے گوست پاک کے روزہ مبارک کا پتھر اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر میں نے ویڈیو لگا دیا ہے اس پتھر کی خالی آپ لوگ زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی بدل کر رکھ جائے گی خالی زیارت کر لیں گوست پاک کے روزہ مبارک کا پتھر ہے معمولی چیز نہیں ہے اس پر آپ لوگ ابھی کلک کریں جو آپ کے سامنے ویڈیو آ رہا ہے نیچے والا اور اس پتھر کو آپ لوگ اپنے گھر پر بھی مگا سکتے ہیں ضرور دیکھیں آپ لوگ اس ویڈیو کو